موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان للکار قسط نمبر اٹھاون آدھی رات کو جب سارے سوئے ہوئے تھے ایک سایہ سا مجھ پر جھکا اور میرے شانے کو ہولے سے ہلایا میں غنودگی میں تھا جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے ہنٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا میں نے پہچان لیا وہ کل اکبر نامی شخص کے ساتھ جھگڑنے والا فیروز ہی تھا اس نے دوستانہ انداز میں مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا میں چند لمحے تزبزل میں رہنے کے بعد اس کے پیچھے چل دیا وہ مجھے کھوکی دو تین تنگوں تاریخ شاخوں سے گزارنے کے بعد ایک ہجرانوہ جگہ پر لے آیا اس قدرتی ہجرے میں ایک چھوٹی سی میلی کچھلی لالٹا روشن تھی یقیناً یہ لالٹین اور اسی طرح کا دیگر سامان چوہان اور اس کے ساتھی ہی یہاں لے کر آئے تھے ورنہ باقی لوگ تو افرہ تفریم زرگاں سے بھاگے تھے اس ہجرانوہ جگہ پر پہلے سے دو تین جوجوان موجود تھے ان کی عمر بائیس چوبیس کے قریب نہیں ہوں گی ان دونوں کے پاس رائفلیں موجود تھیں ان کا لباس اور مزا قطع بتا رہی تھی کہ وہ مسلمان ہیں ان کی بڑی بڑی آنکھوں میں غصی کی سرخی نظر آتی تھی انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے ہاتھ بنایا میرا نام اسحاق ہے ان میں سے ایک نے کہا اور میرا نام ماجی میں فیروز کا مامو ذات بھی ہوں دوسری نے بھی دھیمے لہجے میں اپنا تعرف کرایا اور مجھے تو تم جانتے ہی ہو میں فیروز ہوں حکم جی کے گندوں کے ہاتھوں بے موت مارنے والے حارم کا دوست فیروز بولا تم مجھے یہاں کیوں رائے ہو میں نے پوچھا آہستہ بولو فیروز نے سرگوشی کی ہم نہیں چاہتے کہ یہاں ہونے والی باتچیت کسی کے کانوں تک پہنچے اسحاق بولا کل رات تمہارا جوشی جذبہ دیکھا تمہیں چوہان ساہی اور انور بھائی وغیرہ نے زور مار کر روک لیا ورنہ تم نے یہاں سے نکل جانا تھا لگتا ہے کہ تم بھی اسی طرح سوچ رہے ہو جس طرح ہم سوچ رہے ہیں برداشت کی ایک حد حوت ہے اور وہ حد گزر چکی ہے ہم تینوں نے آجرہ تیک فیصلہ کیا ہے اور ہم چاہت ہیں کہ تم بھی اس فیصلے میں شامل ہو جاؤ لیکن یہ تمہاری اپنی مرضی کی بات ہے کوئی زور زور زستی نہ ہی ہے فیروز بولا تم کس فیصلے کی بات کر رہے ہو میری رگوں میں لہو اچھل گیا میں نے سوالے نظروں سے فیروز کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں بھی چنگاریاں تھی اس نے اس بات میں سر ہدایا ہاں اب سبر کی حد گزر چکی ہے یہ سفید بھیڑیاں ہماری عورتوں کو خابت ہے ان کے جسم نوچت ہے اس نے ہر طرف جال پھیلا رکھے ہیں کہیں زور زبرزستی کا جال کہیں پیار محبت کا جال اس کے پاس سو ہیلے بہانے ہیں اور یہ اپنے شکار کو چھوڑتا نہ ہی ہے اب اس بدنصیب سلطانہ کو ہی دیکھو وہ کوئی ایسی خوبصورت نہ ہی ایک بچے کی ماں بھی ہے لیکن اس فید سوبر نے اس کو بھی معاف نہیں کیا دو تین سال سے پھنے زد پر عڑا ہوا تھا اور کوشش میں لگا ہوا تھا آخر کامیاب ہوا اب ہم اس کی کامیابی کو آخری ناکامی میں بدل دے ہوئیں گے اس کے ناپاک مستر کے اوپر ہی اس کے ٹکڑے کر دے ہوئیں گے آخری الفاظ کہتے کہتے فیروز کے لہجے میں عجیب سی گر جا گئی پیشانی کی جگہ اُبھر آئی ہم جارج کو مار دیں گی یا خوب مجھ جائیں گے ماجد نے فیصلہ کن انداز میں کہا فیروز بولا ہم تینوں کل رات اس اہم کے ساتھ یہاں سے نکلیں گے کہ چارج گورے کو مار کر واپس آئیں گے یا کبھی واپس نہیں آئیں گے اس نے کچھ لمحے توقف کیا پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تم اس کام میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہت ہو بے وسی کا منظر ایک بار پھر نگاہوں میں چمکا بڑی آنبان ولی سلطانہ علاچاری کی تصویر تھی وہ مجھے جارج کے بیٹروم سے باہر نکال کر دروازہ بند کر رہی تھی رائفل پر میری گریفت مضبوط تر ہو گئی سینے میں آگ کی دیو قامت لہر پھر حرکت میں آنے لگی میں نے دھیمے لہجی میں کہا لیکن اس سیکیورٹی کا کیا کرو گے جس میں جارج کی بھر کو گھیرا ہوا ہے اب تو یہ سیکیورٹی اور بھی سخت ہوگی مہروج بھائی جب جان ہے تھیلی پر رکھ لی جاوے تو پھر کوئی رکاوٹ بھی آگے بڑھنے والے کا راستہ نہ ہی روک سکتی اب تم خود ہی کو دیکھو جب تم نے چان ہے تھیلی پر رکھ لی تو تم جارج کی کتور اس کے رکھوالوں کو لہو لہان کر کے اس کے گھر سے نکل آئے نکل آئے یا نہ ہی فیروز نے کہا کیا تمہارے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے میں نے پوچھا ہاں منصوبہ بھی ہے لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بات یہاں ہم چوروں کے درمیان ہوگی اس کا پتہ انور بھائی اور چوہان صاحب وغیرہ سمیت کسی کو نہ ہی چلے گا فیروز نے کہا میں خاموش رہا اس حق بولا ایسی بات نہ ہی کہ ہم انور بھائی اور چوہان صاحب وغیرہ سے علیہ دا سوچت ہیں سوچ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس راجبارے میں سے چارج گورا جیسے کتوں کا خاتمہ کر دینا ہے وہ یہ کام اور ڈھنگ سے کرنا چاہت ہیں لیکن ہم اور ڈھنگ سے کریں گے اور یہ حرامی جارج گورا والا کام تو بس چند پہروں کے اندر ہی ہوگا اور اگر نہ ہی ہوگا تو پھر ہم نہ ہی ہوگے لیکن ایک بات سوچنے کی ہے میں نے کہا چوہان اور انور وغیرہ کا خیال ہے کہ اس بار سلطانہ کو اور ہم سب کو نل پانی میں پناہ مل جائے گی سب کو پتا ہے کہ جارج اور اس کے پشت پناہ حکم جی نے ظلم کیا ہے لیکن اگر ہماری طرف سے کوئی بھی کاروائی ہو گئی تو پھر کچھ لوگ اسے ظلم قرار دیں گے کیوں یہ پناہ والا معاملہ خطرے میں پڑ جائے گا اسحاب نے کہا تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے مگر چارج کی موت ایک ایسا واقعہ ہوئے گی جس پر شاید حکم جی اور اس کے قریبی ساتھیوں کے سیوہ ہر کوئی خوش ہوگا چارج جو کچھ کرتا ہے اس سے صرف مسلمان ہی متاثر نہ ہی ہر کوئی متاثر ہے اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ چارج کو مارا گیا تو حکم جی اور اس کے ہواریوں کی کبرمبر ٹوٹ کر رہ جائے گی ایک دم سب کچھ اچھا ہو جائے گا مگر ایک دم سب برا بھی تو ہو سکتا ہے یعنی کہا فیروز نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور گلوگی لہجے میں بولا اب اس سے برا اور کیا ہوئے گا ہم جیتے جی دفن ہو رہے ہیں اب اور برباش کریں گے تو پھر ہم بھی مجرم ہوں گے نہ ہی اب نہ ہی اس کا جوش اس کے لہجے سے آیا تھا میں نے کہا مجھے یہاں کے حالات کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں لہٰذا اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جارج کو مارنے کے لئے ٹھیک موقع ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں بلکہ میں ابھی اور اسی وقت تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں بہت اچھے اسحاق نے پرجوش لہجے میں کہا پھر وہ اٹھا اور فیروز کی آنکھوں آنکھوں میں کچھ سمجھا کر ایک طرف اوجھل ہو گیا ہم وہاں لالٹن کی مدم روشنی میں بیٹھے رہ گئے رات خاموش اور بھیدو گری تھی میرے اندازے میں کی مطابق ہم زمین کے نیچے کم از کم سو فٹ کی گہرائی میں موجود تھے سرنگوں کا ایک شاخ در شاخ سلسلہ تھا میرے قیافے کے مطابق اس کی طوالت ڈیرڈ دو میل کے قریب تو ہوگی حکم جی اور جارج گورا کے لئے کم از کم پینتالیس باگی اس وقت اس زیر زمین پناگاہ میں موجود تھے اور خونچ کا مصوبہ کے تانے بانے بن رہے تھے میں نے فیروز سے کہا اس حاق کہاں گیا ہے اس رگوشی میں بولا اس حاق کے زیر میں اصلی کا انتظام ہے وہ اسی کام کے لئے گیا ہے ٹرائفلے تو تم سب کے پاس موجود ہے تو میرے پاس بھی ہے میں نے کہا لیکن ہمیں کچھ اور کی ضرورت بھی پڑے گی وہ معنی خیز انداز میں بولا یہ اس حاق زرگاہ کا رائشی ہے میں نے پوچھا ہاں اس کی سگی بہن بھی جات پورا کا شکار ہوئی ہے تو چار مہینے پہلے وہ بیمار ہو کر مر گئی تھی لیکن جاننے والے جانت ہیں کہ وہ مری نہ ہی تھی اس نے خود کو مارا تھا کوئی زہریلی چیز کھالی تھی اس پر نسید میں کیا ہوا تو اس کے ساتھ اس کا معاملہ سلطانہ سے مختلف تھا دراصل جار جشش شکاریوں کے پاس ہزار طرح کے جال ہوتے ہیں جس رنگ کی زمین ہو وہ اسی طرح کا جال بچھاوت ہے وہ لڑکی بڑی پیاری تھی بلکل گڑیا کی طرح اور بہت ہسمک تھی روبینا نام تھا اس کی شادی اپنے مموزات سے ہوئی یہ لڑکا بے روزگار تھا پھر ہیرون اور گنجا مغیرہ بھی پینے لگا اسی دوران میں کچھی عبادی میں کہیں جارج کی نگاہ روبینا پر پڑ گئی اس نے اسے اپنے شکار کے طور پر منتخب کر لیا اس نے روبینا کے شوہر باسد کو اپنے پاس ملازمت دے دی اس نے روبینا کے شوہر باسد کو اپنے پاس ملازمت دی اور اس کے ساتھ ہی دعویٰ کیا کی وہ اس کی ہیرون چھوڑا کر اسے ایک کارامت شخص جنا دے ہوئے گا لیکن جو کچھ ہوا وہ اس کے علیت تھا اس نے باسد کی ہیرون دے چھوڑا دی لیکن شراب کی پکی پکی لط لگا دی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لڑکا جارج کی مہربانی کا غلام دو کر رہ گیا اسے قیمتی شراب درکار تھی اور آیاشی کا دیگر سامان بھی یہ چیزیں اس سے صرف اور صرف جارج کی جی حضوری ہی سے مل سکتی ہیں جارج نے باسد کو رہنے کے لیے ایک سالوٹ کوارٹی لیے دے دیا تھا اس کے بعد باسد کے ساتھ ساتھ رومینہ بھی جارج کی چار دیواری میں آگئی اسے چار دیواری کے بجائے شکارگاہ کہنا زیادہ مناسب ہے پھر ایک دن ایسا آیا کہ باسد نے خود نوبیہتہ بیوی کو مجبور کیا کہ وہ جارج گورا کی خواہش کے سامنے اپنا سر چھپائے وہ بے آسنا لڑکی تھی ایک بھائی کے سیوا اس کا آگے پیچے کوئی نہ ہی تھا اور بھائی بھی مزدوری کے لیے زرگاہ سے بہت دور تھا وہ کیا کرتی اس نے ہچ چاہر دکھائی تو شوہر نے اسے مارا بیٹا پھر آخر وہ بیچاری اس غلازت میں اتر گئی جس میں اس کا شوہر اسے گرانا چاہتا تھا مگر اس کا دل اس کے ساتھ نہ ہی تھا وہ روز روز خوبک و جارج کی بیستر میں تاراج ہوتے نہ ہی نیک سکت اس نے ایسے جنون سے موت بہتر سمجھی ایک رات اس نے کچھ لیا اس کا دم ملٹ گیا اس کی گلے میں ایک پھندہ سا لگ گیا وہ تین روز تک اسی طرح سانس دیتی رہی کہ اس کے سانس کی آواز پورے گھر میں گویا تھی اس کے ہون نیلے پڑ گئے اور وہ بار بار بے ہوش ہوت تھی آخر میں مر گئی اس کی عمر صرف اٹھارہ بلسار تھی اس کی ہسنے کھلنے کے لیے تھے سکھیوں کے ساتھ مل کر گیت پانے میلوں ٹھیلوں میں جانے اور تہوار منانے کا وقت تھا اور وہ بیماری کا بہانہ کر کے منو مٹی کے نتے جا سرے اسے کس جنون نوت کی سزا ملی اس کا کیا دوش تھا شاید صرف یہ ہی دوش تھا کہ بھی سہارا عورت تھی اور ایک چالواز کی حوزکار کی نگاہ میں آگئی تھی اس کے مرنے کے بعد اس کی ایک رازنا سہیلی سے معلوم ہوا کہ روبینہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لی ہے پھر اس حکیم نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ جس نے روبینہ کے علاج کیا تھا بعد میں اس حکیم کو بھی جاج کیا تو بہت شامت آئی اسے جان کے لالے پڑ گئے اور اسے زرگاں چھوڑنا پڑا زوراور کے خلاف آواز اٹھانا بھی بہت مشکل ہوگت ہے جو چند ایک آوازیں اٹھیں وہ بھی جل ہی دم توڑ گئی اسی دوران میں اسحاق واپس آ گیا اور اس کے آنے سے فیروز خاموش ہو گیا اسحاق کے پاس ترپال کا بنا ہوا ایک سیاہ تھائلہ تھا جیسا کہ بعد میں پتہ چلا اس تھائلوں میں راکھلوں کا اہمینیشن اور ہینگرنیڈ وغیرہ تھے اسحاق ماجید اور فیروز ایک بار پھر سرگوشیوں میں بات چیز شروع کر دی اس بات چیز سے اندازہ ہوا کہ کل کا دین جاج گورہ پر ایک کارگر حملہ کرنے کے لئے بہت نوزن ہے جاج گورہ ہفتے کے دین شام کے وقت سورے ڈھلنے سے کچھ پہلے اپنے رہائشگاہ سے باہر نکلتا تھا اور زرگا کی پرانی آبادی میں پرانے پرگوڑا کے سامنے لوگوں میں خوراک خود تقسیم کیا کرتا تھا بظاہر جارد اور خیرات دو متضاد چیزوں کی طرح نظر آتے تھے اگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جارد اور حکمدی جیسے دنیا پرست لوگ اکثر عوام الناس کو دھوکا دینے کے لئے ایسے ڈھونگ رہ جاتے ہیں شاید وہ اپنے طور پر بھی زندگی کے خاتے میں اپنے گناہوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنگیز، ہلاکو اور ہٹلر جیسے انگیند جابر لوگوں کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں اس قسم کی ڈراما بازی موجود رہی ہے غالباً یہ بھی ایسے ہی منافع ترویئے کا عکس تھا جارد جیسا ظالم شخص ہر ہفتے میں ایک خاص دن میں قربہ کی بستی میں پہنچتا تھا اور ان کے دکھوں میں شریک ہونے کی نمائش کرتا تھا وہ جس راستے سے گزر کر جاتا تھا وہیں پر ایک خاص جگہ ایسی تھی جہاں اس کے مفتصر قابلے پر کھات لگا کر حملہ کیا جا سکتا تھا اسحاق، ماجید اور فیروس بزارہ اس حملے کے بارے میں ساری تصویلات پہلے ہی بتا چکے تھے ابھی شام ہوئی نہیں تھی مگر گھنے درختوں کی وجہ سے نیم تاریکی پھیلے ہوئی تھی جو لگتا تھا کہ شام ہوتے ہی یہ جگہ گھٹا ٹوم تاریکی میں ڈوب جائے گی ہم اپنی زیر زمی پناگاہ سے کل رات کو ہی نکل آئے تھے ہم نے ساری رات اور تقریباً سارا دن سفر کیا تھا اس سفر کے لئے فیروز اور اسحاق وزارہ نے گھنے جنگل میں شارٹکٹ راستی استعمال کیے تھے یہ وہ اندازن دس پندرہ میل کا سفر تہہ کرنے میں کامیاب رہے تھے اور اب ہم اس خاص مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں ہمیں گھات لگانا تھی یہاں اسحاق وزارہ کو درختوں میں ایک ٹھوٹی پھوٹی کھوڑا گاڑی بھی مل گئی یہ چار پہیو والی گاڑی تھی اس کے اگلے بانس ٹوٹ چکے تھے ایک پہیہ بھی الادہ پڑا ہوا تھا اسحاق ماجید اور فیروز میں مشورہ کیا اور اس گاڑی کو حملے میں استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا اسحاق اور فیروز تیزی سے گاڑی کا پہیہ جوڑنے میں مسئلپ ہو گئے اس گاڑی کا کیا کرو گے میں نے فیروز سے پوچھا اس کو راستہ روکنے کے لیے استعمال کریں گے فیروز نے جواب دیا اور مجھے لے کر ان گھنے درختوں میں آ گیا جہاں سے راستہ صاحب تکھائی دے رہا تھا یہ ایک کچھا لیکن بلکل ہمار راستہ تھا دونوں طرف گھنے درخت تھے زرگاں کی نئی آبادی بائیں طرف تھی اور گلند درختوں کے اندر سے کہیں کہیں اس کے آثار نظر آتے تھے امارتوں کے سنہری اور سفید کلس اور مندروں کی چوٹیاں لگتے سورج کی روشنی میں جھلک رہی تھی راستے تک ایک چھوڑی سی ڈھلوان جاتی تھی فیروز نے ڈھلوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جب جارج کا کافلہ قریب آوے گا تو ہم اس چار پیو والی گاڑی کو ڈھلوان کی طرف دھکیل دے ہوئے گے وہ گاڑی دوسرے کنارے کے درختوں سے ٹکرائے گی اور راستے کے این اوپر رک جاوے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اس کے بعد کیا ہوگا میں نے پوچھا ہم دو طرف سے جارج کی گاڑی پر حملہ کر دیں گے چھلنے کر دیں گے حرامزادے کو اور اس کے ساتھیوں کو اس کی گاڑی کی پہچان کیا ہے سفید گھوڑو والی لال گاڑی وہ چار گاڑیوں کے قافلے میں سب سے الگ نظر آوے گی اس کے آگے مسلح گاڑ کی گاڑی ہوگی اس کی پیچھے والی گاڑی میں دو چار مساہیب بیٹھے ہونے گے وہ سکتا ہے کہ وہ خبیس مہن کمار بھی موجود ہو آخری گاڑی میں گاڑ کا دستہ ہوگا ان لوگوں کے پاس جیتری گن موجود ہوتی ہے اس آخری گاڑی کے اقم میں دو گھنٹ سوار ہوں گے ان کے پاس بھی اسلح ہوگا تاہم یہ اسلح صرف ممائشی ہوتا ہے یعنی تلوار عرائشی ریفل اور خنجر وغیرہ مجھے موقع دکھانے کے بعد فیروز واپس گھنے درختوں کے تاریخ جھل میں لے آیا وہاں ماجد اور اسحاب بلکل تیار تھے ان کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی رگ پٹھے تنے ہوئے تھے ہم چاروں نے اپنی پوری پلانک پر ایک بار پر غور کیا یہ تیہ ہوا کہ پکڑے جانے کے بجائے ہم لڑتے ہوئے جان دینا بہتر سمجھیں گے اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی شخص کی گرفتاری یقینی ہو جائے تو وہ خود اپنی جان لینے سے بھی درید نہیں کرے گا یہ بے حج جذباتی صورتحال تھی اور جو باتیں ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے انہیں کہنے کے لئے لوہے کا جگر اور فولاد کا دلدرکار تھا میں حیران ہو رہا تھا کہ میں اس جانباز ٹولی کا حصہ ہوں اور آج اپنی جان محابرتا نہیں حقیقتا ہتھیلی میں رکھی ہوئی ہے ہاں آج میں کچھ بھی کر سکتا تھا اگر میں یہ کہوں تو جھوٹ ہوگا کہ میرے دل میں زندگی کی خواہش نہیں تھی لیکن جس طرح کی زلط آمیز زندگی میں بزار رہا تھا اس سے مور پہتر نظر آتی تھی میں نے دل ہی دل میں عمران کو یاد کی اور کہا دیکھو عمران میں نے اب تمہارے بغیر زندہ رہنے اور مرنے کا ڈھنگ سیکھ کیا ہے میں اب وہی بنتا جا رہا ہوں جو تم چاہتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تمہارے کمی محسوس نہیں ہوتی تم کیا جانو ان گزرے ماہوں سال میں میں نے تمہیں کس کس طرح یاد کیا ہے تو میری زندگی کا لازمی جز بن چکے ہو میرے یار میں ایک پل کے لیے بھی تمہیں بھو نہیں سکتا اور آج اس گھنے جنگل میں اس دھوہ دھوہ شام میں جب میں زندگی اور موت کے دو راہے پر کھڑا ہوں پرانے والے لمحوں میں میرے قدم کسی بھی سمجھ اٹھ سکتے ہیں میں ایک بار پھر تمہیں بڑی شدہ سے یاد کر رہا ہوں دل پکار پکار کر کہہ رہا ہے کاش اس وقت تم میرے ساتھ ہوتے میرا کندہ تمہارے کھنے سے ملا ہوتا ہم اس دھوہ دھوہ شام میں ایک ساتھ لڑکار بلند کرتے اور اپنے دشمن پر چاپڑتے میری آنکھوں میں آدشی نمی تھی میں ہر دل عزیز عمران کو یاد کر رہا تھا کہ میں نے اسے بہت کچھ سیکھا تھا میں فرا اور عاطف کو یاد کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ میرا بچپن گزرا تھا اور میں سروت کو یاد کر رہا تھا کہ وہ میری پہلی اور آخری محبت تھی اپنے ملک سے اپنے شہر سے ہزاروں میل دور اس دور دراز خطے میں اس دھوہ دھوہ شام میں میں زندگی اور موت کی بازی لگانے جا رہا تھا حالات کی ستم ذریفیوں نے میرے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا ہم چاروں نے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر مرو یا مرو والے عہد کو دھوہر آیا اور اپنے اپنے کام کے لیے بلکل تیار ہو گئے سب سے پہلے ہم نے اپنے چہرے سے سافہ کوئی سب سے پہلے ہم نے اپنے چہرے سافہ قبروں میں چھپائے پھر اپنے اپنی پوزیشن سنبھال لی فیروز اور نئے راستے کے دائیں کنارے پر تھے جبکہ ماجد اور اسحاق بائیں کنارے پر جارج کی آمد کے آثار دے کر فیروز نے چار پیوں والی گاڑی کو ڈھروان پر نکیرنا تھا اور اس کے ساتھی کھیل شروع ہو جانا تھا جنجو وقت قریب آ رہا تھا ہماری دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں میں بار بار جارج کا مکرو چہرہ نگاہوں کے سامنے لہر آ رہا تھا تاکہ میرے اندر غز و غزب کی وہ بلند لہر روا رہے جس نے چند دن پہلے میرے سینے میں جنم بیا تھا اور مجھے یہ جان کر اتمنان ہوا کہ اس لہر کو روا دوا رکھنے کے لیے مجھے بھی خاص کوشش کرنا نہیں پڑی تھی یہ لہر ایک عجیب سی زہرناک تلخی کے ساتھ گھن مل کر میرے لہو میں شامل ہو چکی تھی اور میری شریانوں میں مستقل بسیرہ کر چکی تھی شام کے سائے طویل ہوتے جا رہے تھے درختوں پر پرندوں کی چہکاریں تھی پچھلے ایک گھنٹے میں اس راستے سے چند گھڑا گاڑیاں چند گھر سواروں اور ایک عجیب کے سوا کوئی سواری نہیں گزنی تھی ہماری نگاہیں مغرب کی طرف لگی ہوئی تھی جہاں کسی بھی وقت گرد و غبار اک سکتا تھا یہ گرد و غبار جارج کے کافلی کی آمد کا اعلان ہوتا شام گہری ہوتی گئی لیکن کافلی کے آسان نظر نہیں آئے فیروز کے لیے یہ تاخیر بڑی تجیب خیز تھی فیروز اور اس کے دونوں ساتھیوں کو معلوم تھا کہ جارج کے معمول میں کبھی فرق نہیں آتا پچھلے دو دن برسوں میں شاید ایک بات ایک آتباری ایسا ہوا کہ وہ مقررہ وقت پر پرانے پگوڑا پر نہ پہنچا ہو جب شام کا مل جگہ طریقی میں بدل گیا تو فیروز اور اس کے ساتھیوں کو اندازہ ہونے رگا کہ کوئی گڑھ بڑھ ہو چکی ہے فیروز مایوسی کے عالم بڑھ بڑھایا اتنی دیر تو پہلے کبھی نہ ہی ہوئی اسی دوران میں اس حاق بھی راستہ پار کر کے ہماری طرف آ گیا وہ بھی مایوس تھا اس نے فیروز سے مخاطب ہو کر کہا وہ غور سے سنو دھول کی آواز آ رہی ہے فیروز نے بھی ہمتن متوجہ ہو کر سنا چند لمحے بعد ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی مدھم آواز ہماری سماتوں تک پہنچی یہ دھول نہیں تھا غالباً کوئی مہتمران اتقارہ تھا اسے ایک خاص لدم سے بجایا جا رہا تھا اس آواز کے سننے کے بعد فیروز اور اس کے دونوں ساتھی بے دم سے ہو کر زمین پر بیٹھ گئے میں نے بھی ان کی تقلیب کی کیا ہوا میں نے فیروز سے پوچھا وہ حرامی کسی دوسرے راستے سے ہو کر پگوڑا پہنچ گیا ہے یہ دھول کی آواز سنائی دے رہی ہے نا یہ اس کی پگوڑا میں آمد کا اعلان ہے نکارے کی دور افتادہ تھر تراہت مسلسل سنائی دے رہی تھی اندازن یہ کوئی ڈھائی ویل کے فاصلے سے آ رہی تھی فیروز اور ماجد آپس میں جھگڑا شروع ہو گئے ماجد کا خیال تھا کہ انہوں نے یہاں کھات لگا کر غلطی کی تھی انہیں قریباً ایک میل پیچھے کھات لگانا چاہیئے تھی جہاں سے دو رہا بھٹا تھا فیروز تلخ کر بولا مگر وہاں کون سی جگہ تھی چھپنے والی کھلے نیدان میں بیٹھے تو اب تک دھر لیے گئے ہوتے اس سے پہلے کہ فیروز اور ماجد کا یہ تنازعہ شدت اختیار کرتا ایک آواز نے سب کو چھپایا یہ گھوڑے کی ہنہناٹ تھی اور ہمارے اقب سے اُگری تھی پھر ایک ساتھ ایسی کئی اور آوازیں اُگری میرا خیال ہے یہ حکم جی کے ذاتی گارڈز فیروز نے سرسلاتی آواز میں کہا رائف نے چھپا دو عساق نے فورا مجلیز پیش کی اور اپنے رائفل خوشک پتوں کے ایک دھیر میں گھسیڑ تھی فیروز اور میں نے بھی اس کی تقلیم کی ماجد کی رائفل پہلے ہی جنگلی گھاس میں پڑی تھی اور تاریکی کے سبب نگاہوں سے مکمل طور پر اوجھل تھی ہینڈ گرن ریڈ اور گولیوں والا تھیلہ بھی نہیں تھا ہم چار پئیوں والی خستہ حال گوڑا گاڑی کے نید جمع ہو گئے انتاظہ ایسا ہی تھا جسے گھڑا گاڑی کو قابل استعمال بنانے کی کوشش میں لگے ہوں چند ہی سیکنڈ بعد چودہ پندرہ گھرسوار محافظ موقع پر آن موجود ہوئے یہ سب باوردی اور مسلح تھے کول ہو تم ایک فربا جسم کے شرابی گھرسوار نے باروں لہجے میں پوچھا تھاکر کی دار نات کے ملازم ہیں جی اس گاڑی کو ٹھیک کر رہے تھے فیروز نے پتہ نہیں کس تھاکر کا نام لیا تھا گارڈ کے کڑے تیور درہ نمی نظرہ نروی اختیار کر گئے یہ کس کی گاڑی ہے ان چار گارڈ نے شرابی لہجے میں پوچھا تھاکر صاحب کے ایک دوست کشوری لال جی کی تھی عرصے سے یہاں خراب پڑی ہے جی ہم نے ان سے مانگ دی صبح سے اسے ٹھیک کر رہے تھے اب انہیرہ ہو گیا ہے اب کل آنیں گے فیروز نے مسکین لبو لہجے میں کہا اندازہ ہوا کے فربا اندام شرابی انچار فیروز کے جواب سے کافیت تک مطمئن ہو گیا ہے وہ اپنے ساتھ آٹھ ساتھیوں کے ہمراہ آگے بڑھ گیا باقی پانچے محافظ نہیں موجود رہے وہ اپنے گوڑوں کے ایک بارشی گڑے میں پانی پلانے لگے ایک درازکت گاڑی ہی گھون پھر کر چار پئیوں والی مرمت طلب گوڑا گاڑی کا جائزہ لینے لگا اس کے ہاتھ میں ٹواز تھی جس کی روشنی ہوئے بھروائی سے گاڑی کے مختلف حصوں پر ڈال رہا تھا گاڑی پر لگی ہوئی ایک زنگا لود پلیٹ دیکھ کر وہ چونکا اس نے ٹارٹ کا روشن دائرہ پلیٹ پر مرکوز کیا پھر فیروز سے مخاطب ہو کر بولا تم کیسے کہوت ہوگے یہ تھاکر کی دارنات کے دوست کی گاڑی ہے یہی وقت تھا جب ایک گاڑ نے چللا کر کہا یہاں گڑھ بڑھ ہے جی میں نے اسے پہچان لیا ہے یہ فیروز ہے حکم جی کا ملازم اس کے ساتھ ہی چلانے والے نے اپنی ٹارٹ کا روشن دائرہ فیروز کے چھرے پر مرکوز کیا دراز کا گاڑ بھی ٹھٹک گیا اس کے ساتھ ہی تین چار ریفلیں ہماری طرف اٹھ گئیں ان میں سے دراز کا گاڑ کی ریفل بھی شامل تھی وہ باقی گاڑ میں سے سینر لگتا تھا وہ دو قدم پیچھے ہٹا اور اپنی جدیر ریفل کو حقہ دیتے ہوئے بولا خبردار اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ جلدی کرو فیروز و ماجید نے ہاتھ اوپر اٹھا دیئے چند لمبے بعد میں نے اور اس حاک نے بھی تقلید کی کم از کم تین ٹارٹوں کے روشن دائرہ ہمارے چھروں پر پڑھ رہے تھے گارڈز کی ہنگلے ریفلوں کے ٹریگرز پر تھی اس شدید تنوکی کیفیت میں کسی لمحے بھی کچھ ہو سکتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ کچھ نہ کوئی ضرور ہوگا ہمارے درمیان تھیتا کے پس جانے کی صورت میں ہم گرفتاری نہیں دیں گے اور فیلحال ہم بھنس گئے تھے زمین پر لیٹ جاؤ اوندھے جلدی کرو دراز کب گارڈ تھاڑا پہلے ماجید لیٹا پھر فیروز اور آخر میں میں اور اس حاک ہم نے اپنے ہاتھ دونوں طرف پھیلا لیئے تھے لیٹتے ہوئے میں تھوڑا سا بائی طرف ہو گیا تھا ایسا کرنے سے میں اپنے ریفل کے قریب تر ہو گیا جو خوشک پتوں کے ڈھیر کے نیچے چھپی ہوئی تھی اگر یہ کہا جائے تو بھیجانا ہوگا کہ میرے ہاتھ ریفل کے تقریبوں اوپر تھے میرے لئے ایک سنہری موقع تھا کہ میں ریفل اٹھاؤں اور کچھ گر گزروں ایسا کام کرنے کے لئے جس قسم کی حکمت درکار تھی وہ آج میں اپنے دل موجود پا رہا تھا میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں یہ کر گزروں گا اور اگر نہ کر سکا تو کیا ہوگا وہی کچھ ہوگا جس کے لئے میں پہلے ہی تیار تھا تخت یا تختہ موزیس سامین یہ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ موسیقی